یہ ہے کہ رباب کی اہمیت کے بارے میں جس کتاب کا نام میں نے لیا اس میں آئے گا اور اس میں عجیب و غریب پائنٹ صاحب کو ملیں گے یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ سور اسرافیل جو ہے وہ تمام موسیقی کا اور ہر قسم کی موسیقی کا سرچشمہ ہے اور وہیں سے دنیا میں ساری چیزیں آگئی ہیں میں آپ کی توجہ ایک آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ آیت ہماری کتابوں میں آئی ہے اور اس سے استفادہ کیا گیا ہے فائدہ اٹھایا گیا ہے آیت کچھ اس طرح سے ہیں کہ وَإِن مِن شَائِئِن إِلَّا إِن دَنَا خَزَائِنُوا وَمَا نُنَزِلِهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ کوئی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہیں اور ہم ہر چیز کو ایک دانستہ مقدار میں نازل کرتے ہیں تو یہ ایک کلیہ ہے قانون ہے اس نویت کا قانون ہے کہ کوئی چیز از خود پیدا نہیں ہو سکتی ہے بلکہ وہ خدا کے خزانوں سے ہو کر آتی ہے پھر دنیا میں آج اچھی موسیقی ہے یا بوری موسیقی ہے تو ہاں طرح کی موسیقی جو ہے خدا کے خزانے سے آئی ہے لیکن لوگ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں پر لیکن دراصل یعنی اوریجنلی یہ چیز خدا کے خزانے سے آئی ہے اور خدا نے موسیقی کو اپنے حضور میں بہت عالی مقام دیا ہے کہ چار مقرب فرشتوں میں سے جو بڑا فرشتہ ہے اسرافیل اس کو اس موسیقی کے لیے معاکل بنا دیا ہے اور قزانہ بنا دیا ہے یعنی فرشتائی میکائیل جس کا دوسرا نام جد ہے اس کو اس کا خزانہ اور خزانہ دار بنایا ہے دنیا میں خزانہ الک ہوتا ہے اور خزانچی الک ہوتا ہے لیکن روحانیت میں جو زندہ خزانہ ہوتا ہے وہ یہ خود خزانچی بھی ہوتا ہے دنیا کا راستہ الک ہوتا ہے اور راستہ بتانے والا الک ہوتا ہے لیکن دن میں جو خدا کا زندہ راستہ ہوتا ہے وہی خود رہنما بھی ہوتا ہے تو اسی طرح جو اسرافیل فرشتہ ہے وہ موسیقی کا خزانہ بھی ہے اور خزانہ دار بھی ہے آج صبح کے وقت شاید عجیب قسم کی ڈسکوری ہو گئی جس طرح سائنس کے میدان میں ڈسکوری ہوتی ہے تو یہاں بھی ڈسکوری ہوتی ہے وہ ڈسکوری اس طرح سے تھی کہ میں خود سوالات کو کمپوز کر کے ان کی جوابات کو مہیا کر رہا ہوں تو سوال پیدا ہو گیا کہ انسان کی سرشت میں فطرت میں نیچر میں موسیقی کا شوق کیوں ہے یہ ایک سوال پیدا ہو گیا دنیا میں چاہے کوئی مذہبی ہے یا نہیں ہے لیکن نیچرلی اس کی ذات میں موسیقی کا شوق تو ہے اور اگر کوئی زاہد ہے عابد ہے شیخ ملہ ہے وہ موسیقی سے نفرت کرتا ہے تو یہ تو بات کی بات ہے کہ اس نے مذہب کے خاطرے سے کیا ونہ اس کے بچپن کو دیکھیں تو بچپن کے زمانے میں اصل نیچر نمیان ہوتی ہے اصلیت کے بعد میں جو نیچر ہے وہ بدل جاتا ہے کسی نظریہ کی وجہ سے کسی مذہب کی وجہ سے تو اصل جو نیچر ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے اس لئے پیغمبر نے ایک ارشاد فرمایا کہ کل مولودن یولدو علی الفطرہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے مطابق یعنی دین اسلام کے موافق پیدا ہوتا ہے یہاں پر لفظ فطرت اسلام کے نام کے طور پر آیا ہے اور پھر دوسرے مضامین کو ذرا چھوڑ کر میں اس پر تھوڑا تفسرہ کروں گا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب مسلمان سب مسلمان حالانکہ ان بچوں کا نا تو روزہ ہے نا نماز ہے کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن مسلمان حدیث نے بتایا یہ حدیث بہت ہی معتبر اور بہت ہی مشہور ہے کہ تمام مذاہب میں یعنی اس کو تسلیم کیا گیا ہے مسلمان ہے کل مولودن یولدو علی الفطرہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسلام کے مطابق پیدا ہوتا ہے وَعَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے والدین جو بھی ہیں نا وہ اس کو یا تو نصارہ بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں اور نصارہ بناتے ہیں مجیورسی بناتے ہیں تو پھر اس بچے کا نیچر تبدیل ہوتا ہے تو سوال کی طرف واپس آئے کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ ہر آدمی یعنی آدمی کی ہر اولاد موسیقی کو کیوں چاہتا ہے یہ بہت بڑا سوال تھا آپ اس سوال کو لے کے دنیا میں فیریں تمام علماء سے پوچھیں یونیورسٹیز میں جائیں کتابوں میں دیکھیں تو اس کا صحیح جواب آپ کو نہیں ملے گا ایسا جواب نہیں ملے گا جو یہاں امام کے مکتب میں جواب تیار کے آئے گیا ہے پھر میں نے ہتائیت سے قرآن کی طرف توجہ دی گئی تو امام کی رحمت مہربانی سے اس کا جواب مل گیا ہے وہ اس طرح سے ملا کہ قرآن میں ہے کہ خدا نے آدم کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اب دیکھیں کھن کھناتی کھنک اس آواز کو کہتے ہیں جو زیورات سے آتی ہیں کھنک اس کو کہتے ہیں جو یعنی کی چاندی کے روپئی جو ہیں ان کو آپ گراتے ہیں پھر اسے اوپر ڈالتے ہیں تو ان سے آواز دیتی ہے اس کو کھنک کہتے ہیں اور جو گھنٹی ہے کہیں سکول میں اس کو بجاتے ہیں اس کی گھونج کو کھنک کہتے ہیں اس کے لئے عربی لفظ قرآن میں سلسال ہے سوات لام سوات لام سل سال سوات سوات لام سلسال تو حضرت آدم کو خدا نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اشارہ ہے سوری اسرافیل کی آواز کی طرح تو سوری اسرافیل کی آواز تخلیق آدم میں ایک بنیادی انصور تھی آواز موسیقی تو خدا نے جب آدم کے گارہ کو گوندا جسمانی توپر تو اس خمیر کے اندر موسیقی کو رکھا اب تو سارے انسان آدم کی اولاد ہیں تو ان کی سرشت میں سرشت فارسی کا لفظ ہے گوندنی کی قیفت کو کہتے ہیں کہ تخلیق کے لئے مثال ہے مٹی گوندی گئی تھی تو ان کی سرشت میں یا انگریزی لفظ میں ان کے نیچر میں اور فارسی میں عربی میں ان کی فطرت میں موسیقی آئے گی کیونکہ ان کے باپ کی تخلیق ایسی ہوئی تھی اس کو اس طرح دنیا میں بہت سے معنوم ہیں بہت سے مثالوں میں خاندانی کسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں کوئی بیماری ہے خاندانی طور پر کوئی خصوصیت ہے خاندانی طور پر کوئی بات ہے خاندانی طور پر بہت سے چیزیں خاندانی طور پر ہوتی ہیں اسی طرح یہ خاندانی طور پر ہر انسان کے اندر موسیقی سے دلچسپی پیدا ہو گئی دنیا میں کچھ لوگ ناموس کرتے ہیں کچھ لوگ مذہب کی وجہ سے اس کو نہیں مانتے ہیں تو یہ بات الگ ہے لیکن نیچرل ہی ایک بچے کو دیکھیں ایک ملہ کے بچے کو دیکھیں تو اس میں ملہیت نہیں ہے ایک زاہد یعنی فرزگار آدمی کے بچے کو دیکھیں تو وہ زاہد ابھی نہیں ہے وہ اپنی نیچر میں ہیں تو وہ یعنی نیچرلی ان چیزوں کو چاہے گا جو اس کی سرشت کے اندر ہیں جو اس کے نیچر میں ہیں تو کتنا یعنی نصاف اور سترہ اور امدہ جواب ہے کہ ہر انسان کیوں موسیقی کو راک کو خوش آوازی کو پرندوں کے گانے کو کیوں چاہتا ہے کیا وجہ ہے یہ نیچر ہے یہ نیچر ہے کہ انسان جس اب البشر کی اولاد ہیں اس اب البشر میں خدا نے یہ چیز رکھی تھی تو ایسی ایسی باتیں ہیں اس کتاب میں اور ہم ہر بار اس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو نئی آنے والی ہوتی ہے جیسے گھر میں کوئی چھوٹی اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ اسی کو چاہتے ہیں اور بڑے کو چھوڑتے ہیں بڑے کی تو فکر نہیں وہ بڑا ہو گیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے کہ جو چھوٹا ہے اس کی طرف توجہ دی جائے تاکہ اس کے اچھی پرورش ہو اچھی طرح سے پروان جڑے وغیرہ نیچرلی تو ہم اس کتاب کی طرف توجہ دے رہیں منتظر ہیں کہ وہ کتاب آئے گی آپ اس کو پڑھیں گے لیکن کتاب کے آنے سے پیچھ سر ہم آپ کو مقالے میں پڑھیں گے ابھی اس کا پروف کر کے آپ کو لا دیں گے نیکسٹ جمعہ کو آپ آنا مزہ آئے گا بہت مزہ آئے گا تو اس طرح کرتے کرتے ہم قرآن کے اندر جا رہے ہیں اور قرآن کے پہاڑوں سے جواہرات کو نکال رہے ہیں قلیدیں آپ کو دی جا رہی ہیں خزانے دیے جا رہے ہیں تو میرے کیا حال میں اتنا کام قرآن پر قرآن کی تعاویل پر کبھی نہیں ہوا آپ فکر نہ کریں کہ اس میں مزرگان دین سے مقابلے کے بات نہیں ہے تو مزرگان دین بھی اب اس وقت آپ کے ساتھ ہیں مزرگان دین کی روحیں اب تک پھرشتے ہو چکی ہیں اور وہ پھرشتے جب آپ میں آتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے وہ آپ کی روح کے ساتھ ایک ہو کر ہم اہنگی کے ساتھ وہ عظیم روحیں کام کرتی ہیں پیروں کی روح ہیں میں سمجھتا ہوں پیروں کی روح ہیں خصوصاً پھر ناصر خسرو کا ہم کام کر رہے ہیں ہم اس کے شاگت ہیں اور دوسرے تمام پیروں کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روحیں ہیں ہمارے ساتھ اچھا تو مزید وظاہت آپ جب امام سے یاری چاہتے ہیں تو کیا آپ کو یہ گمان کرتے ہیں کہ امام خود آپ کو یاری دیتا ہے اور اگر امام کسی نوکر کو بھیجے اور اس نوکر کے ذریعے سے آپ کو یاری ملے مدد ملے تو کیا اس سے امام کی عظت میں عظمت میں بزرگی میں کوئی کمی وطا ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام کی مدد ہے لیکن حالانکہ وہاں پر کوئی نوکر بھی ہے کوئی روح کوئی فرشتہ کوئی پیر کوئی بزرگ ہے تو خدا ہمیشہ اس طرح سے کام کرتا ہے